موسیقی آج کے اس شمارے میں ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں نیشنل آرکائیبز کی ڈیریکٹر جنرل پروفیسر مشیر الحسن صاحب سے آپ ہی کا کوریڈور ہے نیشنل آرکائیبز کا اور میرے خال سے یہ وہ بلڈنگ ہے جو انگریزوں کے زمانے میں ہی بن گئی تھی ہاں یہ بلڈنگ جو ہے یہ مکمل ہوئی انیس سو پچیس میں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے تو جو آج راشترپتی بھون ہے وائس روائی لوج بنا اس کے بعد ساؤڈ بلوک اور نارڈ بلوک بنا اور یہ تیسری بلڈنگ ہے جو نئی دلی میں اور خود لوچینز جو کہ آرکیٹیکٹ ہے نئی دلی کے انہوں نے اس بلڈنگ کے بلڈنے میں بہت دلچسپی دکھائی اور ہمارے پاس جو میپس وگرہ ہیں وہ زمانے کے اس سے صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اس بلڈنگ میں دلچسپی دکھائی بہت دلچسپ بات اس لیے ہے کہ آپ نے کہا انیس سو پچیس میں قائم مہونا شروع ہو گئی تھی بلڈنگ اور مقصد ہی اس کا نیشنل آرکائیبز تھا جی ہاں یہ بنی تھی آرکائیبز کہ یہ تو ٹرڈیشن انگریزی حکومت کے ساتھ ساتھ رہا ہے جہاں بھی انگریزوں کی حکومت قائم بھی وہاں ان لوگوں نے میوزیم اور آرکائیبز اور آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹس وغیرہ قائم کیے تو یہ آرکائیبز کلکتے میں تھی تو جب ٹرانسفر آف کیپٹل ہوا انیس سو گیارہ میں تو آہستہ آہستہ ڈاکیمنٹس وہاں سے یہاں ٹرانسفر ہونے لگے اور آپ دیکھیں گے کہ کہیں کہیں نیشنل آئیبریری کالکتہ وغیرہ کبھی جو فرنیچر ہے وہ اس بیلڈنگ میں نظر آئے گا تھوڑا سا اشارہ کیجئے کہ کس قسم کی چیزیں ہیں آپ کے نظر آرکائیبز یہ خیال سے ایشیا میں سب سے بڑا ریپوزیٹری ہے ڈاکیمنٹس کا اور یہاں اگر ہم لوگ علماریاں لگائیں اور اس پہ ڈاکیمنٹس رکھیں تو بہتر میل تک وہ علماریاں جائیں گی بہتر میل کا تو بڑا لمبا سکتا ہے یہاں سے تقریباً میرٹ تک جو ہے وہ ڈاکیمنٹس جائیں گے اور یہاں ڈھائی ملین تین ملین کے قریب ڈاکیمنٹس ہیں کس قسم کی ڈاکیمنٹس ہیں کچھ جیسے منسکرپٹس ہیں دیکھیں ایک تو یہاں ایک تو جہانگیر کے زمانے سے ریکارڈز ہیں فرامین ہیں تقریباً یعنی سولویں صدیقی بات کر رہے ہیں ایک تو بہت کچھ نایاب چیزیں اس سے پہلے کی بھی ہیں لیکن اگر ان کا ذکر اس وقت نہ کریں لیکن جو اصل ہے وہ سولویں صدی سے ڈاکیمنٹس شروع ہوتے ہیں اور جو سب سے بڑا کلیکشن ہے وہ ہے اس انڈیا کمپنی کا اور اس انڈیا کمپنی کے بعد کے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک سو ستاون جو پرائیوٹ پیپرز ہیں جیسے گاندھی جی کے خطوط ہیں پل لبائی پٹیل کے خطوط ہیں راجندر پرشاد کے خطوط ہیں اور ابھی حال میں ہم لوگوں نے مرک راج آنند کا بھی کلیکشن ہم کو حاصل ہو اس طرح کے بہت سے پرائیوٹ پیپرز بھی ایک سو ستاون ہیں مینسکرپس ہیں مینسکرپس کس طرح کے جیسے پارسی کی عربی کی الگ الگ چیزوں پر الگ الگ وقتوں میں آرکائز نے ان چیزوں کو خریدا ہے جیسے میں اگر یہ خواہش ظاہر کروں کہ سکسٹین سینچری آپ نے جانگیر کے زمانے کا ذکر کیا جی ہے تو کس قسم کے وہ نایاب مینسکرپس ہیں کئی مینسکرپس ہیں کیا مبرخوں کی چیزیں ہیں لکھے ہوئی بلکل بلکل بہت سے مینسکرپس بہت شائنامہ بھی ہے ہمارے پاس شائنامہ کے بھی کپی ہے بہت سے مینسکرپس یہ تو مینسکرپس تو مینسکرپس مینسکرپس تو مینسکرپس تو بہت سے مینسکرپس تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے اس لئے کہ آرکائز جو ہے وہ بیسکلی ریکارڈز کا ایک ریپوزیٹری ہوتا ہے تو ریکارڈز کو میں نے ارز کیا کہ بہت بڑی تعداد نہیں آیا دنیا بر میں جہاں جہاں آرکائیوز ہیں بہت ساری چیزوں کو ڈیجیٹائز کر گیا گیا ہے یعنی وہ سی ڈی کی فارمیں بھی ملتی ہیں وہ کمپیٹر پہ ہارڈ ڈسک پہ بھی ہیں یہاں آپ کے ہاں ایسا کوئی پروسس شروع ہے یہاں یہاں بلکہ آپ کجان کا خوشی ہوگی کہ بہت جلد ہم قریب ستاور لاکھ ڈاکیمنٹس آف لوڈ کرنے والے ہیں جو کہ ایک بہت 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 بڑی تعداد تھے لائبری کسی بھی آرکائز کے لیے تو یہ پروسس تو بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اتنا چونکہ بڑے آرکائز ہیں اتنا کلیکشن ہیں تو اس میں تھوڑا سے تو وقت لگتا ہی ہے اور اگر اس کو یہ جیسے ڈیجیٹل جو آرکائیونگ ہے آپ کی اس کو اگر ایکسس کرنا ہو کسی کو یعنی گھر بیٹھے اگر ایکسس کرنا ہو تو کیا یہ بھی ممکن ہوگا وہ ہی تو ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں آف لوٹ کرنے کا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمارا جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ ایکسس کر کے کوئی بھی ڈاکیمنٹ دے گاندھی جی پہ آپ کی کتاب آئی ہے فیتھ این فریڈم گاندھی ان ہسٹری اور یہ خاصا ذکر ہے اس کا اخباروں میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی سے ذرا سنیں کہ اس کتاب کا خلاصہ کیا ہے کس طرح سے آپ اس کو بہن کریں دراصل جب میں نے یہ کام پانچھے سال پہلے شروع کیا تو لوگ جو تھے وہ جب میں ان سے ذکر کرتا تھا کہ میں گاندھی جی پہ کچھ کام کر رہا ہوں تو لوگ مسکراتے تھے اس لیے کہ مطلب مقصد یہ تھا کہ مسکرانے کا کہ بھئی گاندھی جی پہ آپ کونسی ایسی نئی بات لکھیں گے اتنی کتابیں آ چکے ایسا کونسا پہلو ہے گاندھی جی کی زندگی کا جو جو اب تک اجاگر نہیں ہوا تو ایک بڑا چیلنج تھا کہ میں اس پر کام کروں اور کچھ ایسی بات لکھوں کہ ناظرین کو اچھا لگے یا ٹھیک لگے تو مقصد کتاب کا بنیادی طور پر یہ تھا کہ گاندھی جی کے جو ذاتی اور سیاسی تعلقات تھے اس پر تفسرہ کیا جائے اور ان تعلقات کا ان کے خیالات پر اور ان کی تحریکیں جو تھیں اس پر کیا اثر پڑا اس کا تجزیہ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے لوگوں نے ظاہر ہے مومنٹس کے اندولن ہیں ان کا تجزیہ تو کیا ہی ہے لیکن اس رشتے سے اس تعلق سے اس نسبت سے اب تک کوئی ایسا کام ہوا ہے کتاب کے ایک پہلو کا ذکر کیا لیکن میں تھوڑا سا واقف ہوں کہ اس کتاب میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ گاندھی جی کے اسلام کے بارے میں کیا نظریات اور کیا خیالات تھے اور مجھے کے بات یہ کہ ان کی جو سوان عمری ہے آٹو بائیو گریفی ہے اور اس میں اس حوالے سے کچھ نہیں ملتا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کتاب میں اپنی کتاب میں تفصیل سے روشن ڈالی ہے اس موضوع جہاں میں نے ڈالی ہے اس پر بحث کیا ہے تفسرہ کیا ہے دراصل جنہ اور محمد علی اور مولانا آزاد اور حکیم اجمل خواہ ان تمام لوگوں کے رشتہ ان سے جو رشتہ گاندھی جی کا تھا اس کو بیان کر کے میں نے جو گاندھی جی کے سمجھ تھی اسلام کے بارے میں اور ہندو مسلم کے تعلقات کے بارے میں اس پر تفصیل سے روشن ڈالی ہے وہ سمجھ کیا تھی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور سے جب گاندھی جی کے بارے میں کہا جاتا ہے اثرات کون کون سے اثرات انہوں نے قبول کیے تو شروع میں ساتھ آفریقہ کے دوران ٹول سٹوئے اور رسکن اور ان تمام لوگوں کے ذکر آتا ہے ہندوستان میں آنے کے بعد اور لوگوں کے ذکر آتا ہے لیکن کہیں اسلام کا کیا ان پر اثر تھا یا رسول کا یا محمد کا کیا ان پر اثر تھا یا اور جو اسلام کے اہم شخصیات ہیں ان پر کیا اثر تھا قرآن مجید کا کیا ان پر یہ اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور مجھے جو رسرچ کرنے کے بعد تاجب بھی ہوا کہ گاندھی جی دراصل اسلام سے بہت متاثر میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے متاثر تھے اور رسول اللہ کی جو شخصیت تھی اس پر انہوں نے کافی لکھا اور اپنے نوجیون میں لکھا حریجن میں لکھا خطوط میں لکھا بہت تفسیر سے تفسرہ کیا ہے نہ صرف یہ کہ ان پر تفسرہ کیا ہے بلکہ خلفہ راشدون پر تفسرہ ہے حضرت علیب کو بہت ہیرو مانتے تھے امام حسین کربلا کے واقعے کبھی بڑا ذکر ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کی تاریخ پر ان کی اچھی نظر تھی اور یہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے ٹی ڈبلو آنلڈ اور کارلائل اور شبلی منومانی کی جو قرآن شریف یا رسو رسول کے جو سوانِ حیات ہیں ان لوگوں نے جو لکھی اس کا انہوں نے ذکر انہوں نے اس کو پڑھا اس پر ذکر کیا اور بہت سے لوگوں سے انہوں نے اردو بھی سیکھی اور اس کی زہرہ انساری سے جو کہ ڈاکٹر انساری کی بیٹی تھی ان سے اردو باقاعدہ پڑھتے تھے اور جیل میں تو اکثر اور بیشتر وہ لکھتے ہیں اپنے خطوط میں کہ وہ اردو پڑھا کرتے تھے تو اس سے بھی انہوں نے ان کو اسلام کی بہت سے چیزیں اس سے واقفیت ہوئی گاندی جی کا ذکری چل رہا ہے مشیر صاحب اور آپ کے اسی نیشنل آرکائیوز میں ایک بہت ہی مایا ناز بہت ہی تاریخی اہمیت کی ایکزیبیشن چل رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی سے چھوڑا سا جانے کے کس حوالے سے اس قدر اہمیت ہے دراصل ہرمن کالنباک جو تھے وہ ایک جرمن جو تھے جو کہ یہودی تھے اور بہت پیسے والے انڈسٹریلس بھی تھے اور گاندی جی سے جب ساتھ آفریکہ میں گاندی جی نے اپنے کام شروع کیا تو ان سے کافی محبت ان کو ہو گئی اور جو گاندی جی نے جو ٹولسٹوائی فارم بنایا اس کو خریدنے کے لیے جو پیسہ تھا وہ کالنباک نے دیا اور ان کا رشتہ بڑا مضبوط تھا بہت قریبی تھا تو وہ گاندی جی کے خطوط ہیں جو نمائش پہ ہیں تو یہ خطوط پھر ایک فیملی کے پاس تھے انہی کی کالنباک کے جو جروسلم میں اسرائیل میں وہ فیملی تھی اور گورنمنٹ نے منسٹری نے خاص طور سے اس خطوط کو خریدنے کے کوشش کی پہلے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دام بھی بڑھتے ہیں اور یہ تقریباً ایک ہزار چار سو خطوط ہیں اور اس کی نمائش ہو رہی ہے اور اس کو بہت لوگ دیکھتے ہیں میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ مجھے اجازت دیں کہ مہاں ذرا ایک نظر اس کو دیکھ لیں کیونکہ اس بہانے سے اور بھی جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت نظرہ ملے گا ہاں اور یہ اس لیے بھی اہم ہے یہ خطوط کے اس سے گاندھی جی کے جو ساتھ آفریقہ کی جو زندگی ہے اس پر کچھ نئی روشنی پڑتی ہے اور آپ دیکھیں گے بہت سے جو ان کے خطوط ہیں یہ جو کلیکشن ہے اس سے دراصل کالنباک کی زندگی کے بارے میں بہت سے چیزیں پتا چلتی ہیں تو ہرمن کالنباک اور گاندھی جی کے درمیان جو خطوط ایکچینج ہوئے ان کو پھر آپ نے یہاں اس ایکزیبیشن ہال میں جی اور یہ دلچسپ بات یہ کہ گاندھی جی کے جو بیٹے تھے ان کے بھی بہت سے خطوط تھے جو کالنباک کے بارے میں اور اس میں یہاں دیکھیں یہ تو کالنباک ہیں یہ یہ کالنباک پہ ٹالسٹوئی اور اسی طرح سے گاندھی جی کے بہت یہ کالنباک کی بیٹی ہیں اور یہ ہے وہ ٹالسٹوئی فارم جس کا بہت سے بہت سے خریدوایا ہے اور جو گاندھی جی کے بہت سے ساتھی تھے ہندوستانی ساتھی تھے ان کی بھی تصویریں جو کافی نایاب تھی جو اب اس کالنباکشن میں ملتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کام ہو گیا ہمارے ہاں بینونی موالک میں بھی ہوا کیا خاطر خواہ کام ہوا ہے کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کی جیسے 1857 کے حوالے سے پچھلے پانچ ساس سال میں جتنا نایاب کام ہوا ہے اتنا شاید پہلے نہیں ہوا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے سارے آرکائیوز میں ڈاکیومنٹس وارا اب اچانک ڈیجیٹل فارم میں نظر آنے لگے ہیں لوگوں تو کیا نہیں کام تو بہت ہوا ہے کام بہت ہوا ہے اور ہندوستان میں بھی کام ہوا ہے ہندوستان کے باہر بھی بہت کام ہوا ہے اور امریکہ میں برٹن آسٹریلیا میں تو کام کی تو اور جو جو یہ دستاویز اور اس طرح کے کاغذات جو ہیں اور ریکارڈ سامنے آتے جائیں گے اسے تیزی کے ساتھ سے میرا خیل سے نئے نئے سوال لوگوں کے ذہن میں آئیں گے ہمارے یہاں کی جو سکولس ہیں کیا وہ ان چیزوں کا پوری طرح سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں؟ نہیں اتنا جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اتنا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مغل دور کے بارے میں آپ فارسی پڑھنے والے اور فارسی دستاویز کو سمجھنے والے لوگوں کی تعداد آہستہ آہستہ بہت کم ہو چکی ہے تو اب جب تک فارسی نہیں آتی اس وقت تک آپ مغل کی تاریخ پر کچھ لکھ نہیں سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کس قسم کی کتابوں کی توقع کریں آپ سے؟ میں جو آپ کام کر رہا ہوں وہ پولیٹیکل پریزنرز پر کر رہا ہوں یہ جو سیاسی قیدی تھے اور قید خانہ کیا ہوتا تھا اور قید خانی میں یہ میں انڈمنز کو تو اس پر نہیں لکھ رہا ہوں اس لئے کہ اس پر کافی لکھا جا چکا ہے لیکن بنیادی طور پر انیسی صدی کے آخر سے لے کر کے انیس سو پینتالیس شیالیس تک کی کہانی ملے ایک طور سے انگریزوں کی زمانی میں انگریزوں کی زمانی میں جی تو یہ بہت دلچسپ ہے اور یہ ایسا موضوع ہے جس پر کام نہیں ہوا ہے اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اردو شاعری اردو شاعری کا استعمال کروں اس کام میں اور اردو میں جو زندہ نامہ یا اس طرح کی چیزیں لکھی گئی ہیں جسے کن کا کام آپ کو ایک بہتر یاد آتا ہے مجھے سب سے حسد مہانی کا بہت اہم کام ہے حسد مہانی کس جیل میں رہے ہیں؟ کئی جیل میں رہے ہیں وہ تو انیس سو آٹھ انیس سو چودہ انیس سو انڈیس انیس سو اکیس بہت کافی باہر جیل میں رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ان کی بیوی جو ہیں وہ اس جرنی میں ان کی بہت شریک تھی ہیں بڑے ان کے خطوط بھی ہیں مہر النساء ان کو برابر جیل میں خط لکھتی تھی اور یہ تاقید کرتی تھی کہ تم حکومت سے کسی طرح سے کمپرمائز نہ کرنا نہ کرنا پھر جوش یہ بہت زبردست نظم ہے مجھے یاد میں ہے قید خانے پر بہت زبردست نظم ہے تو اس میں کچھ ایسی شخصیات اُبھر کے رول اُبھر کر کے آئیں گے ان کا رول یہ انگریزی میں ہی ہو بھی زیادہ سے بتائیں جن کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں سب سے پہلے فضل حق خیر آبادی جو ہیں ان کا اکاؤنٹ سب سے اہم جن کو انڈمنز میں بھیج دیا گیا تھا غالب نے باقاعدہ روئے تھے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کو ایک کنسپیریسی میں انگریزوں نے ان کا انتقال بھی انڈمنز میں ہوا خیر آباد کی بہت بڑے سکولرز میں شامل تھے انہوں نے عربی میں اپنا اکاؤنٹ لکھا ہے جس کا ترجمہ بھی اب اردو میں ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کام ہے جو تھوڑا سا الگ بھی ہے میرے اور کاموں سے مسلمان اس وقت تعلیم کے حوالے سے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومت کی وجہ سے ہے یا ان کی اپنی کچھ کسی طرح کی نائلی ہے کہیں کسی دپارٹمنٹ میں اس کی وجہ سے ہے یا حالات ہیں یا پوری سیاست ہے یہ قوم کیوں نہیں اوپر آ پا رہی ہے سب کچھ ملی جلی کجڑی بن گئی ہے ایک طریقے سے اصل میں جو مسئلہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ تعلیم اور ریپیزنٹیشن جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے جب تک تعلیم نہیں حاصل کریں گے مسلمان اس وقت تک ان کا ریپیزنٹیشن جو ہے وہ سرویسز میں یا گورمنٹ میں یا اور جگہیں ممکن نہیں ہوگا اور تعلیم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ گورمنٹ جو ہے وہ افرمیٹیو ایکشن نہ لے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قوم کو ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ بیک ورڈ کمیونٹیز یا بیک ورڈ کاسٹس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کانسٹیوشنل منڈیٹ ہے اور اس کانسٹیوشنل منڈیٹ کو میرا خلق سے پورا کرنا جو ہے وہ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے لہذا جس طرح سے شیڈول کاسٹس شیڈول ٹرائبز اور او بی سیز کے لیے گورمنٹ نے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں بہت صحیح اقدامات اٹھائے ہیں اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بھی گورمنٹ کو اسی قسم کی اقدامات اٹھانے چاہیے ہیں یہ حکومت اگر اٹھاتی بھی ہے تو کئی بار ہم نے عدالتوں میں دیکھا ہے کہ وہ معاملہ ذرا خارج ہو جاتا ہے یا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں پر تو اب یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ ایسے صورتحال پیدا کرے کہ جس میں ان تمام فیصلوں کی ایک کانسٹیوشنل ویلیڈیٹی رہے اس مسئلے کو کوئی اور حل تو نہیں کر سکتا ہے سوائے حکومت کے اور جو انڈیویجول کمیونٹی ایفرٹس ہونی چاہیے وہ تو اپنی جگہ ہونا ہی چاہیے اس کے بارے میں کوئی تفسرہ کرنی کی ضرورت نہیں ہے کام کا جو کام ہے وہ جاری رہنا چاہیے وہ تو اپنا جاری ہے بھی اور جاری رہے گا اصل بات جو ہے مددہ جو ہے وہ کہ سٹیٹ جو ہے کس حد تک تیار ہے ایک پشڑی ہوئی کمیونٹی کو آگے بڑھا لیں مشروع الحسن سب بہت بہت شکریہ آپ سے شکریہ آپ سے موسیقی 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 موسیقی